دیکھیں دی جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی وہ تو اہلِ بیعت کو یہ خطاب کر رہے نا نبیل اسلام کی بیویوں کو اس میں اب ارانکن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگہ آتا ہے اور دومینٹ اس اعتبار سے تو شیعہ اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سپیسیفکلی اس کو کانٹیکس قرآن کے کانٹیکس کے ساتھ نہ دیکھیں یہ ایبسولوٹری دیکھیں یہ اہلِ بیعت کی شان میں اس میں اہلِ بیعت سے مراد پنجتن پاک ہے ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہیں لیکن قرآن کا کانٹیکس بتا رہے ہیں نبیل اسلام کی بیویوں یہ اہلِ بیعت ہے شیعہ کے لیے فقی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہلِ بیعت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہلِ بیعت بخاری مسلم میں حدیث ہے نا حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبیل اسلام کی بھی آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے تو نبیل اسلام نے ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دی ہے تو وہ اہلِ بیعت میں اس طرح تو ان کو پہنسن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اہلِ بیعت تو ہیں باقی جو حدیثیں کسا ہے سیدہ مسلم میں کہ جو مولا علی کو مولا حسن کو حسین کو سیدہ علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخْحِرَكُمْ تَتْحِیرَ اس میں تو اہلِ بیعت یعنی یہ چار ہستییں بھی ہیں تو ہم دونوں کا یہ اہلِ بیعت مانتے ہیں آیتِ تطحیر میں دونوں ہی شامل ہیں اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے مجلس نمبر سکسٹی تری پچیس مرتبہ آیے تطحیر سے پہلے مؤنس کے خطاب آئے مؤنس کے مؤنس کے خطاب عورتوں سے خطاب اور اس میں کیا کہا گیا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدہ کر دیں اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو نماز پڑھو زکاة دو گھر میں رہو گھر سے باہر قدم نہ نکالو قرآنِ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ جمل کی طرف نخ نہ کریں بسرے نہ جائیں قرآن دیکھیں ابھی ہوا پر بسرے کا رخ نہ کیجئے قرآن کی آیت پڑھئے گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں سارے خطاب مونس کے لہجے میں اور یا ایہاں نبی کہ کر اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اے نبی اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو نہیں اے نبی تم میرے نبی ہو تم میرے صاحب منصب ہو تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے کیا معیار اختیار کرنا چاہیے تمہید مجلس میں نے ارز کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے حکم کرتا ہے حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو تم حج کرنے جاؤ تم زکاة دو تم جہاد کرو ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو تم زکاة دو تم زینت جاہلیت نہ کرو تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو یہ سب تمہیں کرنا ہے اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے روح سخن بدلتا ہے انما بیویاں تمہیں یہ سب کرنا ہے اور اہلِ بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے جیسے اس جگہ ہے میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجے گا عربی گرامر کنسلٹ کیجے گا سمجھنے کی کوشش کیجے گا جو میں کہہ رہا ہوں لیکن اللہ میں نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا واضح ہے عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازِ شب پڑھئے گا ان کا میرا ذمہ ہے میں جانتا ہوں ان کی نمازِ شب کبھی قضا نہیں ہوتی یہ ہے التفاق پروردگار یا ایوہن نبیو قلِ ازواجِ کا یہاں سے گفتگو شروع ہوئی سورہ نمبر تیس آیت نمبر اٹھائیس یہاں سب گفتگو شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کا انما یرید اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیعت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو تم یہ کرو تم یہ کرو تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادِ تشریعیہ ہے اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ بس اللہ یہ چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا جس نے مانا وہ سعادت من جس نے نہیں مانا وہ رجیم والعین اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہلِ بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت من نہ مانے تو لعین اور رجیم یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے تاریخی مسئلہ ہے حل کر کے آگے بڑھوں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے آیتِ تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ کہیں اور تھی یہ تحریف ہو گئی ہے نہیں ہرگز تحریف نہیں ہوئی قرآنِ پاتھ میں کوئی تحریف نہیں ہوئی یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے معلوم ہو جائے جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاؤُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے ان کے نفس کی زمام دستِ ارادہِ تقوینیہِ الٰہیہ میں ہے اس لئے فرما رہا ہے خدا گویا ناس فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناس فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں یہ بندے کیسے ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے